ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اہم ترین موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہا پہلے تو آیا صوفیہ میں جو میزیم تھا پہلے مسجد تھی میزیم بنایا گیا پھر اس کو مسجد کا اعلان کیا گیا آزام ہوئی تو کرس طرح بابری مسجد کو شہادت کرنے والے کی مرچی لگی ہے اور کس طرح ٹرین چل رہا ہے اس وقت ہندوستان میں میں اس پر گفتگو کروں گا اور آزام بھی سناؤں گا میں آپ کو وہاں جو پہلی آزام ہوئی ہے کئی سالوں بعد اس کے بعد بوسنیا کی مختولین کی شناخت تو تدفین پچیس سال بعد بھی ابھی تک جاری ہے آٹھ ہزار مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا بوسنیا میں میں اس کی بھی آج تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ ناظرین بے روزگاری اور لاکڈون کی وجہ سے بھکمری اس قدر عام ہو رہی ہے کہ اب لوگ ڈکیتی شروع ہو چکی ہے ایسے علاقے جہاں پر ڈکیتیوں کا نام تک نہیں سنا جاتا تھا اس علاقوں میں بھی اس وقت لوٹ کھسوٹو ڈکیتیوں کے خبریں آ رہی ہیں بالخصوص کرنا ٹکی کے علاقے سے خبر آ رہی ہے بیہار میں وزیرعالہ کے تقریباً سات درجن اسٹاف کو رہائش کے اسٹاف کو جو ہے سکھ برادری کو ڈونیٹ کیا ہے چاول اور آشن وغیرہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تصویری دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ادارے کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں لنک کو ضرور شیر کرنے کی کوشش کریں بہر کر ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہی بات کرتے ہیں آیہ صوفیہ کی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسطنبول کے آجائب گھر آیہ صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے فیصلے کے بعد جمعہ کو وہاں پر آزان دی گئی کل جسے ترک چینلوں نے براہراست نشر کیا صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ چوبیس چولئے سے باجامات یہاں پر نماز شروع کر دی جائے گی آیہ صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کا فیصلہ جمعہ کو ایک ترک عدالت نے دیا صدر دگان نے عدالتی فیصلے کے بعد ہدایت کی کہ اس کا انتظام مذہبی امور کے ڈائریکٹریٹ کے حوالے کیا جائے اور حکم دیا ہے کہ وہاں نماز کے لئے انتظام بھی کیا جائے آیہ صوفیہ کی پندرہ سو سال پہلے بازن تین اہت میں گرجاگر کی طور پر تعمیر کیا گیا تھا نو سو سال بعد سلطن دیتے عثمانیہ کی فوج نے اسطنبول پر قبضہ کیا اسے مسجد میں بدل دیا گیا اسی سال بعد خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے آجائب گھر بنا دیا گیا تھا یہ پوری تفصیلات ناظرین میں کب سے کیا ہوا کس طرح ہوا میں ایک سپر پرائم ٹیم میں ابھی پندرہ دن پہلے جب اس بات کو منظر عام پر لائے جا رہا تھا کہ اس کو مسجد میں بدلنے والے ہیں دوبارہ اس کو جو مسجد بنانے والے ہیں تو اس وقت میں نے ساری تفصیلات وہاں کی تاریخ بیان کی ہے آیہ سفیہ کی حیثیت کیا تھی کیا تھا اس وقت کا نظام اور سلطنت عثمانیہ میں اس کا کردار کیا رہا میں اس کو پن کر دیا ہوں ہماری اس سپر پرائم ٹیم کو اس میں جا کر کے آپ پوری تاریخ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اس لنک پر جا کر کے تو اب سائرزی بات ہے کہ جب آپ اس طرح جو کئی سالوں سے میزیم چلتا آ رہا تھا اس کو جو اچانک اگر آپ آزان دینے اور مسجد میں بدل دیں گے تو وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ لوگ جن کے نشانے پر مساجد رہتے ہیں وہ دنیا وہ نفرت پھیلانے والے لوگ جو انصاف کے تقاضی کے بات کرنے والے لوگوں کو آخیت کیسے حضم ہو سکتا تھا انہی میں سے کئی لوگ اس وقت ہندوستان میں ہیں جیسے آیا سوفیہ میں آزان گوجی تو اس کی مرچی ہندوستان کے کئی ان لوگوں کو لگی ہے جو لوگ جو ہے بابری مسجد کو شہاد شہید کرنے میں پہلے صف میں موجود تھے اور آج بابری مسجد کا ٹرینڈ سوشل میڈیا میں ٹویٹر پر چل رہا ہے جس کو لے کر کہ کئی طرح کی تفسریں چل رہے ہیں لیکن ان کو تاریخ سے نافم واقفت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور ترکی کے خلاف اردگان کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو معلوم ہونا چاہے کہ اب وہ ترکی وہ ترکی نہیں رہا جو ترکی پہلے مانا جاتا تھا اب ترکی میں وہ چیزیں لوٹ کر کے آئی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کی ذرہ برابر جو خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے اس وقت ان ایام میں بہرکر ناظرین ہندوستان میں بابری مسجد کا ٹرینڈ اس لئے چل رہا ہے جیسے یہاں پر یہ غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہاں پر پہلے چرج تھا چرج کی کہانی پرانی ہے پھر اس کے بعد یہاں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تو یہ مسجد بن گئی اور مسجد بننے کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ ڈھے گئی تو اس کے بعد جو ہے جو مسجد تھی اس کو گرجاکر میں تبدیل کر دیا عطا ترک نے جو ایک اپنے آپ کو سیکل اور لا دینیت کا جو علمبردار تھا اور جو سلطنت عثمانیہ کو گرانے میں اس کا سب سے بڑا کردار تھا اور مسلمانوں کا منافق تھا یہ کہنے لفظ منافق اس کے لئے بہت صحیح زیبا دیتا ہے ایسے شخص نے جو اس مسجد کو میوزیم میں بدل دیا تھا ان اسلام دشمن لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور اپنے لا دینیت اور اسلام دشمنی کو چھپاتے ہوئے لا دینے ثابت کرنے کے لئے سارے فیصلے لے تھے اب اگر اسی مسجد میں دوبارہ آزان ہوئی تو جو ہے مرچی لگ گئی ہے ان لوگوں کو جو اسلام دشمن ہیں ازلی دشمن ہیں بے کہ ایف اس وقت جو لوگ بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں تو یہاں کی فیصلے کو لے کر ویسی بھی اکثریت کا ہی طبقہ جس کو خبول نہیں کر رہا ہے بابری مسجد کو لے کر کے جو فیصلہ آیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہمیشہ ظلم اڈھاتے رہے ہیں جن لوگ کے عادت سے پڑی ہوئے عبادتگاہوں کو ڈھا کر کے دوسری چیزوں میں بدل دینا ان لوگوں کو مسجد کہاں سے خبول ہوگی اور آزان کہاں سے خبول ہوگی ظاہر سے بات ہے کہ وہ نفرت پھیلانے کے لئے اس وقت سوشل میڈیا میں اس وقت ٹرین چلا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیا صوفیہ مسجد تھی اور اس کو دوبارہ وہاں پر آزان گونجی ہیں اب اس آزان کو جو پہلی مرتبہ گونجی ہے کل کی جمعہ کے آزان یہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں آپ اس کو سنیں پھر ہم آگے جا کر کے بوسنیا کی بات کرتے ہیں موسیقی 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 ماظرین آئیے بوسنیا کی بات کرتے ہیں بوسنیا کے مشرق شہر سربرینکہ میں سرب افواج نے صرف دس دن میں آٹھ ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا کیا آپ کو تاریخ یاد ہے نسل کشی کی اس بدترین واردات کو پچیس سال گزر چکے ہیں ناظرین لیکن مقتولین کی شناخت و تدفین اب بھی جاری ہے ناظرین آج ہفتے کو ان آٹھ مردوں اور لڑکوں کو شہر کے باہر واقع قبرستان میں سپردخاق کیا جائے گا جن کی حال ہی میں شناخت ہوئی ہے ان کے قبروں کے قطبے پر وہی مہینہ اور سال لکھا ہوگا جو ہزاروں دوسری قبروں کے قطبوں پر لکھا گیا ہے تو ناظرین جن لوگوں کا قتل عام پچیس سال پہلے ہوا تھا ان کی شناخت آج ہو رہی ہے تو اس وقت اندازند گولیاں برساتف میں نائنٹین نائنٹی فائم میں بوسنیا کے سر فوج نے جس انداز میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر مسلمانوں کے قتل عام اس کے خون کی ہولی کھیل رہے تھے یہ قتل عام دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کا بدترین واقعہ تھا جسے ہم بھلا چکے ہیں جن میں قاتلوں نے اپنا جرم چھپانے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے مقتلی ان کا اپنے پہلے اجتماعی قبروں میں دفن کیا اور کچھ عرصے بعد بلڈوزر سے باقیات نکال کر مختلف قبرستانوں میں بکھیر دی تاکہ انہیں شناخت نہ کیا جا سکے یہ دشمنوں کا کام تھا یوگو سلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد ملک میں خانہ جنگی کے دوران یہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے تھے نینٹین نینٹی ٹو سے نینٹین نینٹی فائی تک جارے رہنے والی لڑائی کے تین فریقوں میں سرب کروٹ اور مسلمان شامل تھے نینٹین نینٹی تری میں سربرینے کا میں قتل عام اس لئے زیادہ اندہوناک واقعہ تھا کہ اسے اقوام متحدہ نے دارالامن قرار دیا تھا اور دارالامن میں آٹھ ہزار مسلمانوں کو بیک وقت قتل عام کر کے مار دیا گیا تھا نینٹین نینٹی سکس میں مقامے اور بینرقومی سائنس دانوں نے وہ کام شروع کیا جسے دنیا کا سب سے بڑا فورنسک معاملہ کہا جاتا ہے انہوں نے اجتماعی قبروں کو کھوڑ کر باقیات کے ڈی اے نے کرنا شروع کی اور ان کے رشتہ داروں سے سلسلہ ملانے لگے سال نینٹین نینٹی سکس میں انٹرنیشنل کمیشن آن میسنگ پرسنز اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر قائم کیا گیا تھا جس کا مقصد یوگو سلاویہ کے خانہ جنگی میں لاپتہ ہو جانے والے چالیس ہزار افراد کا سراخ لگانا تھا ان کی اکثریت کا تعلق بوسنیا سے تھا دوہزار چودہ میں کمیشن عالمی تنظیم بن گیا اور صدر دفتر دیہیگ منتقل ہو گیا لیکن اس سے پہلے وہ بلکان جنگوں کے ستر فیصد متاثرین کا سراخ لگا چکا تھا ان میں سربرینکہ کے آٹھ ہزار میں سے سات ہزار مقتولین شامل ہیں جن کو قتل کر دیا گیا تھا مسلمانوں کو جب کسی شخص کے باقیات کے شناکت ہو جاتی ہے تو انہیں اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور انہیں برسلینکہ کے خبرستان میں سپردخواب کرتے ہیں نینٹین نینٹی فائم میں قتل عام گیارہ جولئے کو شروع ہاتا اب ہر سال اس تاریخ کو مقتولین کے لوحقین حالی میں شناکت کے افراد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں چونکہ گیارہ جولئے چل رہا ہے تو اسی کے حوالے سے بوسنیا کی تاریخ ہم آپ نے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کنکن علاقوں میں کس کس طرح کا جبر و تشدد قتل عام اور ان کی جو ہے مٹانی کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ قوم گزرتے آئیام کے ساتھ جتنا ظلم و ستم ان کے اوپر آیا گیا یہ قوم آگے بڑھتی گئی ہے چونکہ قتل کی یہ بیشتر افراد مرد اور لڑکے تھے اس لئے غم منانے والوں میں بیشتر خواتین ہوتی ہیں مقتولین کی ماں ہیں بہنیں اور بیویاں اور بیٹیاں عام حالات میں گیرہ جولئی کی تقریب میں شرکت کے لئے مختلف ملکوں سے ہزاروں افراد یہاں پر آتے ہیں آتے تھے لیکن اس سال کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے قبرستان میں مقتولین کے چند رشتے داروں کو آنے کی اجازت دی تھی سربرینے کا میموریل سینٹر کے مطابق اس موقع پر تقریب سے اس واقعے کے بعد تقریباً پچاس سربوں کو سزا سنائی تھی جن میں ان کی سویلین اور فوجی لیڈر شامل تھے ناظرین یہ تفصیلات میں آپ لوگ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں گزرتے ایام کے ساتھ ہم اس ظلم و ستم کی داستانوں کو بھولاتے جا رہے ہیں جو دشمنان اسلام نے ہماری قوموں کے ساتھ اور ہماری نسلوں کے ساتھ کیا تھا اور جس طرح ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا نینٹین نینٹی فائک کے بوسنیا میں ہوئے اس قتل عام کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے جب جب بھی گیارہ جولائی کا ہر سال میں مہنہ آتا ہے گیارہ جولائی کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ پرائم ٹائم میں میں آپ کو اس داستان جو خون سے رنگ چکی تھی بوسنیا میں ہر طرف خون سے لہو لہان کیا گیا تھا اس علاقے کو میں وہ ساری تفصیلات آپوں کے سامنے رکھ سکوں جس کو اکثر اخبارات بھول جاتے یا پیش نہیں کرتے سوائے ان اخبارات کے جس میں قوم کہتے کچھ جو ہے ہمدردی ہوتی ہے وہی اخبار جس کو شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہر قیب ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ترین قبر آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں کہ وزیرعالہ رہائش کے تقریبا بیہار کے سات درجن شٹاف کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور پٹنا کے حالت اس وقت بہت ہی خستہ ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے بیہار میں گشتہ کچھ دنوں کے دوران کرونا کا قہر بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے راڈہ نے پٹنا کے حالت دن بدن دیگرگو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ طبعہ حلکاروں کے کرونا کی زد میں آنے کے قبر لگاتار سامنے آ رہی ہیں اس درمیان اسی قبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بیہار وزیراعلا رہائش کے تقریبا سات درجہ افراد کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہندی نیوز پورٹل نیوز 18 پر شاہ ایک ریپورٹ کی مطابق اب تک وزیراعلا کی رہائش کے اسی سے زائد اسٹاف کو کرونا کی زد میں آ چکے ہیں اور کرونا ہو چکا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناظرین کس طرح اس وقت یہ حالت بنتی بھی جاری ہے کرونا اپنی جو اتباہی پھیلاتا ہوا جا رہا ہے ناظرین میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ خبر ہے شمگا میں بیروزگاری نے کس طرح سے جو ہے اس وقت لوگوں کو لوٹ خسول کرنے پر مجبور کر دیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو تصویریں کافی ہیں جو کرناٹک کے شمگا علاقے کے ایک دحاظ سے آئی ہوئی ہیں جہاں گشتہ کئی دہائیوں سے یہاں لوٹ خسول جو بالقصوص جو ہائیوے ہوتے ہیں یہاں پر امن طور پر گاڑیاں جاتی ہیں ہر دن سینکڑوں گاڑیاں جاتی ہیں آتی ہیں لیکن کبھی یہ خبر سننے میں نہیں آئی جس کو ہائیوے سشٹی نین کہا جاتا ہے جو شمگا اور منڈگا گڑے منڈا گڑے نام سے جو علاقہ ہے جہاں ہائیوے چلتا ہے اور کبھی یہ خبریں نہیں آئی تھی کہ کسی ٹرک کو لوٹ لیا گیا ہو کسی جو ہے ڈرائیور کو اتار کر کے لوٹ لیا گیا ہو لیکن اب کرونا کے وجہ سے لاپڈون کے وجہ سے اس وبا کے وجہ سے اس قدر حالت خراب ہو چکی ہے اور بے روزگاری اس قدر عام ہو چکی ہے بھکپری اس وقت عام ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے لوٹ خسوٹ کے معاملات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں یہ تازہ ریپورٹ جو اس وقت تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں یہ شموگا اور منڈا گڑے کے سشٹی نائن جو نیشنل ہائیوے ہے وہاں پر لوٹ خسوٹ کی واردات میں زخمی ہوئے افراد کی یہ تصویریں ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح بے روزگاری نے لوگوں کو لوٹ خسوٹ کرنے پر مجبور کر دیا ہے بھائی بھائی بناظرین آئیے کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ سکھ اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ بھائی چارگی کی مثالیں دی جاتی ہیں اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں نے جو ہے تئی تیس ٹن آٹا یہاں کے گردوارے کو دے کر کے جو کہ امریسر میں موجود ہے اس کو دے کر کے مثال قائم کی ہے اور یہ آٹا جو لنگر لگتا ہے یہاں پر دیگر لوگوں کے لئے تمام مذاہب کے لوگوں کے لئے ان کے لئے جو ہے یہ آٹا دیا گیا ہے اور یہ تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں فیلحال مجھے یہاں پر پرائم ٹیم میں اجازت دیں آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ احمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم